دوستو یہ علاقہ دھانسنگ بورڈر پر ایک ایسا گاؤں ہے جہاں سے انڈیا نظر آتا ہے یہ انڈیا اور پاکستان کے بورڈر کے قریب جھنڈے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا یہ جو حصہ ہے جہاں سے یہ آپ کو فائر نظر آ رہی ہے یہ انڈیا چوکی میں آگ لگی ہوئی ہے یہ ہلکی سی جو آپ کو یہاں پر سکرین پر نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دھانسنگ پاکستان اور انڈیا بورڈر پر ایک آخری ایسا گاؤں ہے جس میں ہم پہنچ چکے ہیں یہ پاکستان جنوبی پنجاب کے علاقے میں واقعہ ایک آخری منفرد گاؤں ہے جہاں سے انڈین چوکی اور پاکستان کی چوکی آمنے سامنے نظر آتی ہیں یہ ایک چھوٹی سی برجی یہاں پہ انہوں نے بنائی ہوئے یہاں پہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے پاکستان رینجرز برجی جس کی وجہ سے جو نشانی ہوتی ہے جو بھی زیرو لائن یا بورڈر کے ساتھ ساتھ برجیاں بنائی جاتی ہیں یہ انہی میں سے ایک ہے دوستو جس سڑک پہ میں ابھی یہاں پہ کھڑا ہوں یہاں سے بورڈر کا فاصلہ ایک سو تیس میٹر دور ہے بلکل جو چوکی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے میں تھوڑا ساگے جا کے آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گا جہاں سے انڈین فلیگ اور پاکستانی فلیگ چوکی میں آمنے سامنے ہمیں نظر آئیں گے دوستو یہ علاقہ جو آپ کس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ سارا علاقہ پاکستان انڈیا بورڈر کا ہے دھانسنگ گاؤں جو جنوبی پنجاب میں واقع ہے یہاں پہ یہ ساری زیرو لائن ہے بار لگی ہوئی اور یہاں پہ انڈین چوکی ہے تھوڑی دیر بعد شام ہو جائے گی تو انڈین چوکی میں سردیوں کے دن آ رہے ہیں تو وہ آگ جلانے والا کام کرتے ہیں دوستو یہ آپ کو جو علاقہ نظر آ رہا ہے جنوبی پنجاب پاکستان میں واقع ہے یہ سارا علاقہ ایسے ہی بنجر سا پڑا ہوتا ہے عبادتی بہت ہی کم ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا انہوں نے جو بھی فصلے بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ علاقہ بھی اس لیے غیر عباد ہے کیونکہ تینجرز کی اجازت اس کو پرمیشن نہیں ملی ہے دوستو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو چوکی ہے انڈین زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہاں پہ انڈین چوکی ہے انڈین چوکی کا جو رستہ ہے وہ دھانسنگ سے ہو کے جاتا ہے یہ وہ واحد گاؤں ہیں جو رینجرز کے جوان اور بی ایس ایف کے جوان اس دھانسنگ گاؤں سے گزرتے ہیں پاکستان جنوبی پنجاب میں یہ ایک گاؤں واقع ہے ایسا گاؤں پہلے آپ نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو یہ ویڈیو پہلے منظر عام پر اس یوٹیوب پہ آپ اس چینل پر دیکھ رہے ہیں یہ علاقہ دوستو پاکستان انڈیا بورڈر کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو دھانسنگ کے خاص بات یہ بھی ہے جیسا کہ دوستو نام سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ پرانے گاؤں ہیں دھانسنگ مطلب یہ جو ہندوستان اور پاکستان جب کٹھے رہا کرتے تھے تب کہ یہ گاؤں ہیں اس لئے سنگ نام سے جانے جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ چوکی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہو بھی نظر آ رہے ہیں بورڈر کے اندہائی قریب یہاں سے 130 میٹر دور زیرو لائن ہے میں تھوڑی دیر بعد آپ کو وہ گھر بھی دکھاؤں گا جہاں سے انڈین فلیگ اور پاکستانی جھنڈے ہمیں نظر آئیں گے یہ جو سارا علاقہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 22 اکڑ زمین ہے یعنی ایک مربع سے کم ہی ہے تو ابھی کچھ ہی دیر بعد ہم یہاں پھر نکلتے ہیں یہاں سے دھوان انڈین سائیڈ پہ انٹر ہو رہا ہے یہ انڈین گاؤں جو آپ کو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ انڈین گاؤں میں جو مطلب سموک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سموک ایک بھٹے کا ہے انٹے بنانے والے کا پاکستان یعنی وہ کھڑا ہے بھٹا پاکستان کے گاؤں دھانسنگ میں اور جو سموک ہے وہ انڈین سائیڈ پہ یہ جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلیر جاتا ہوا یہ وہ واحد جگہ ہے گاؤں ہیں جہاں سے دوستو سموک بھی کلیر ہمیں نظر آتا ہے انڈین سائیڈ پہ اور یہ دھانسنگ گاؤں ہیں پاکستان انڈیا بارڈر کا یہاں پہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ فلیگ جو ہیں وہ کافی ہنچے لگے ہوئے ہیں جیسے میں نے پچھلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی واغا بارڈر کی وہاں پہ بھی فلیگ کلیر ہمیں نظر آتے ہیں لیکن یہ آپ کو جو فلیگ سموک کے ساتھ ساتھ اس وقت جو روان نظر آ رہا ہے یہ سموک جا رہا ہے جی انڈین سائیڈ پہ پاکستان سے ہو کے جی ہیں دوستو یہ آپ کو میں ایک یہ منظر دکھا رہا تھا یہ پاکستان انڈیا بارڈر کے قریب ایسا ہی سنسان اور اجڑے سے علاقے ہوتے ہیں یہ چوکی ہے یہاں پہ انڈین چوکی ہے اور یہاں پہ وہ تھوڑی دیر بعد آگ جلا لیتے ہیں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ انہوں نے اپنا ایک تو انڈیکشن دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم رہتے ہیں دوسرا دوستو ہمیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب سردیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنی سردی کو ختم کرنے کے لیے یہ آگ والا سسٹم شروع کیا ہوتا ہے یہ جو علاقہ میں آپ کو اشارے سے بتا رہا ہوں یہ اس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں سموک بھی کافی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور نیچے دھند بھی آتی جا رہی ہے اور یہ پورا علاقہ ایسے ہی اجڑا اور سنسان رہے گا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے یہ پورا علاقہ ہے دوستو یہ رینجرز کی اجازت کے بغیر کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتے جنوبی پنجاب کا جو بارڈر والا علاقہ ہے وہ کافی حد تک ایسے ہی رہا ہوتا ہے اس میں اتنی فصلے زیادہ نہیں ہوتی ہاں کچھ کچھ جو گاؤں بہت ہی اوپر زیرو لائن کے ہوتے ہیں وہ بھی میں نے وی لاغ اپلڈ کی ہیں چینل پر جا کے وزٹ کریں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان پہ تقریباً فصلے وغیرہ ہوتی گئے دیکھیں برجی بارڈر پر جو رینجر بناتی ہے تاکہ ان کو نشانی رہے کہ یہاں آپ سے بارڈر کا علاقہ تقریباً شروع ہو جاتا ہے جتنے بھی جوان وہ اس تک اپنی اخوالی کے لئے لازمی آتے ہیں دن میں بھی چکر لگاتے ہیں دوپیر پہ بھی لگاتے ہیں رات میں بھی چکر لگا لیتے ہیں یہ دوستو انڈین چوکی آپ کو میں زوم کر کے پورا دکھا رہا ہوں یہ ہے انڈین چوکی جو یہاں سے ہمیں نظر آ رہی ہے کلیرلی طور پر تو کچھ ہی دیر بعد میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو پاکستان اور انڈیا کے جو یہاں سے فلیگ ہے وہ نظر آتے ہیں یہ انڈین چوکی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ آگ لگے گی آگ جلائیں گے تھوڑی دیر بعد شاید وہ بھی ہم یہاں پہ ابھی ویلوگ کیچ کر رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ دوستوں کو لازمی آگے چل کے اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو یہ آپ دیکھیں غور سے دوستو یہ دیکھیں جتنا بھی یہ علاقہ ہے سارا دھند دھند ہو رہی ہے کیونکہ دھوان بھی ادھر جا رہا ہے ابھی یہاں سے ہو کے اور اوپر سے سردیوں کے دن سموگ وغیرہ اور جو بھی فوق وغیرہ اس کا سیزن بھی آگیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا جو علاقہ ہے وہ دھندلا دھندلا صاحب کو نظر آ رہا ہے یہ بی ایس کی جو چوکی ہے نا وہ کلیر نظر آ رہی ہے میں یہاں سے یہ پاکستان جنوبی پنجاب کا علاقہ دھن سنگ ہے یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کو ہلکی سی وہ آگ نظر آ رہی ہوگی یہ جو ہلکی سی یہ آگ نہیں بسیقلی یہ لائٹ ہے جو سفر کر رہے ہیں بی ایس ایف کے جوان اپنے بائکس پہ یہ جا رہے ہیں اپنی چوکی میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ہلکی الکی سی لائٹ میں کیونکہ رات ہو رہی ہے تو اس لئے لائٹ نمودار ہو گئی ہے تو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس علاقے میں جہاں سے بلکل نظر آتا ہے یہ دیکھیں نا یہ ابھی لائٹ بھی جلا آ لیے انہوں نے یہ دیکھیں دوستو پاکستان اور انڈین فلیگ نظر آ رہے ہیں یہ بلکل چوکی کے ساتھ ہے دھن سنگھ کا علاقہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گھروں کی کچھ آبادی آپ کو نظر آ رہی ہیں انڈین ہم آرتے بھی نظر آ رہی ہیں تو یہاں زیادہ دیر ہم ویڈیو بنا نہیں سکتے یہ دیکھیں دوستو آپ کو میں وہاں پہ واپس لے آئے ہوں یہاں پہ آگ لگ رہی ہے اب اس چوکی میں یہ آگ اس لئے لگائی گئی ہے کہ آپ کو یہ دیکھیں آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے دوستو سردیوں کی وجہ سے یہ آگ جلاتے ہیں تاکہ اپنا وہ سردی وغیرہ ختم کر سکیں اور آنند لے سکیں امید کرتا ہوں میرا یہ وی لوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی فرنڈز میں شیئر کریں سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر اور اپنا پیار دیتے رہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ